ہے ہند میں انوکہ مرکز تغف زیدی ہم مبارک بات دیں گے تاپوز الدین سرویس والوں کو کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاہداری دے اور ہر طرح کی آفات پریاد سے محفوظ رکھے اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ طرح کی ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا متین الحق قسامہ صاحب دامت برکاتہ جو الحمدللہ جمعت الماہین نتر پردیش کے صدر ہیں اور حضرت کی بے مثال خدمات ہیں سب سے پہلے تو میں تحفظ دین میڈیا سرویسز کی جانب سے حضرت کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تحفظ دین میڈیا سرویسز کے احباب اور خادمین کی طرف سے حضرت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہم حضرت والا سے کچھ سوالات کریں گے تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر حضرت اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے میں آئے دین کوئی نہ کوئی فتنہ جنم لیتا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے اس سلسلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام کی عظمت قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نبیوں کے بعد سب سے مقدس علین شخصیات حضرات صحابہ اکرام میں جو ہمارے لئے میار اور ایڈیل ہیں سارے محدثین بڑے بڑے لوگوں پر جرہ کرتے ہیں جب حدیث کی گفتگو کرتے ہیں لیکن جہاں صحابہ اکرام آ جاتا ہے کہ ان کی جرہ وہاں ختم ہو جاتی ہے تو ان کی عدالت اللہ نے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اس لئے مسلمانوں کو اس لین سے تو بہت دھیان کہ صحابہ اکرام کی عظمت اپنے دل میں اس طرح بسانا چاہیے کہ ان کے شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی بجگمانی اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے اور نہ یہ ہماری لئے دنیا و آخرت میں خسارے کے سبب بنی ہر مسلمان اپنے گھربار اور دنیا کے تحفظ میں لگا ہے اور ختم نبوت کے تحفظ کی طرف جلدی سے کوئی توجہ نہیں دیتا ہے اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایمان سب سے قیمتی چیز ہے جنت ایمان کی بنیاد پر ملے گی عقیدت درست ہوں گے ایمان ہوگا تو عامال بھی کام آئیں گے انہاں عامال بھی کام نہیں آئیں گے اس لیے آج یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں عقیدوں کی اہمیت کم ہو رہی ہے یا کم کی جاری ہے ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی نبی ماننا کافی نہیں آخری نبی ماننا ضروری ہے کہ اب آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے آپ کے تشریف آوری کے بعد پوری دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں اور قیامت تک کسی قسمے کو دوسرا نبی نہیں یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں مسلمانوں کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لئے اس عقیدے پر نصبیہ کی جمنا چاہیے بلکہ اس کا تحفظ کرنا چاہیے اور اگر کہیں سے اس عقیدے خلاف معمولی بھی ضرب آئے تو اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرنا چاہیے تحفظ ختم نبوت کا کام اور اس کام کے کرنے والوں کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پہلے بات تو یہ کوئی ماننے کہ یہ کام دین کی حفاظت کا کام اور جن بزرگوں نے ہمارے پرانے یہ کام کیے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے زبردست بشارت دی گئی ہے سلام تک پیارے آقا نے ان کو پہنچایا ہے اس کام میں اللہ مانوشہ کشمیر رحمت اللہ نے کوئی جملہ ہر مسلمان کو یاد دکھنا چاہیے کہ اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکے تو گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے کتے کو چند ٹکرے ڈال دیں تو وہ اپنے مالی کے افادار رہتا ہے ہم اگر اپنے آقا کے افادار نہیں رہ سکے تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے اس لئے اس مسلمانوں کو حساس رہنا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری دنیا اور آخرت کے کامیابی عقید ختم نبوت سے جڑی ہے اور امت کا اتحاد بھی عقید ختم نبوت سے جڑا ہوا ہے فتنہ شاکیل بن حنیف کے تعلق سے آپ کچھ بتائیں ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے قلب قیامت طرح طرح کے فتنے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ فتنوں کے صدیباب کے لئے جو شخصیات آئیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اسمان پر اٹھائے گئے اپنے جسم کے ساتھ انشاءاللہ قیامت کے قریب آئیں گے دوست کو یہاں مزول عیسیٰ کہا جاتا ہے حضرت مہدی ایک بلی شخصی ہے جن کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا مدینے میں پیدا ہوں گے وہیں ظاہر ہوں گے مکہ میں بیعت ہوگی اور المہدی ان کا لقب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی قلب قیامت وہ بھی تشریف کلائیں گے ان کی اتنی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں کہ اہل ایمان انشاءاللہ دھوکہ نہیں کھائیں گے شکین نام کے ایک شخص بہار کے رہنے والا اور دلی میں کچھ دن رہا اور آج کل سنایا اور انگاباد میں رہ رہا ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں اور مزید دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں جبکہ دو شخصیتیں الگ الگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ حضرت مہدی الگ ہیں وہ کہتا ہے کہ دونوں میں ہوں تو مر گئے ظاہر بات ہے اسلامی عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت شدہ فوج شدہ ماننا یہ ایمان سے باہر کر دینے والا مرتد کر دینے والا عقیدہ ہے اس نے شکین نام کے ایک شخص ہے جس کے باپ کا نام حنیف ہے اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اب مہدی و مسیح دونوں ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اس عقیدے میں چلنے کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے ایمان زائے کر دیا تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے علماء اور احمدہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے علماء اکلام سے تو میں کہوں گا وہ کام کرتے ہیں لیکن جو چیزیں دین کی بنیادوں میں ہیں اور جس پر زیادہ دنیا نے نشانہ بنا رکھا ہے تو اس پر ہر وقت چوکننا رہے اور اپنے احمدہ اپنی مسجدوں میں اور علماء اپنے درس میں مدارس میں جو درس دیا جاتا ہے تو بچوں سے لے کر کے ناظرے سے لے کر کے اور علماء اکورتوں کو اس عقیدے کی اہمیت بتلائیں اور ان کے دماغ میں پلا دیں کہ وہ جا کر کے ایک ایک بچے ایک ایک مرد ایک ایک عورت ایک ایک جوان ایک بچے کی دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے جو علماء کے ذمہ داری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد جو بھی جس انداز کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتضی خارج اسلام تحفظ دین میڈیا سرویسز میڈیا کی لائن سے علماء کی زیر نگرانی تقریباً تین سال سے فرقہ باطلہ خصوصاً تحفظ ختم نبوت پر کام کر رہا ہے اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی محمد راشب آدمی دارلوم دیوبن اور اس کے روح روان قاریز یاو رحمان فاروقی ہیں جنہوں نے رات و دن فکر کر کے تحفظ ختم نبوت پر کام کیا ہے الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کی خدمات سے دنیا کے سو سے زائد ملکوں میں استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً دنیا میں پانچ کروڑ سے زائد ہو چکی ہے تحفظ دین میڈیا کے ہیڈ آفیس اورنگ آباد مہاراشٹر میں ہیں الحمدللہ تحفظ دین میڈیا کی ملک کے مختلف ریاستوں علاقوں میں شاخائیں بھی کھل رہی ہیں راجستان میں جیپور، ہیدر آباد، مومن آباد مزفر نگر یوپی میں بازابتہ شروع ہو چکی ہے آپ تحفظ دین میڈیا کے تعلق سے حضرت کیا کہنا چاہیں گے اور دعا بھی فرمائیں تحفظ دین میڈیا کے تمام خدام اور کارکنان کے لئے میں تمام خدام ان کے سرپرستوں کو دل کی گہرائی میں سے مبارک بات دیتا ہوں اس لئے کی بہت کمی ہمارے اندر یہ کہ ہم اپنا پیغام اس وقت دنیا میں اگر کہیے تو میڈیا وار چل رہا ہے جس طرح جنگ ہوتی ہیں ایٹمی جنگ ہوتی ہیں اس سے خطرناک جنگ میڈیا وار ہے مسلمانوں کو اس میڈیا وار کا مقابلہ میڈیا ہی سے کر سکتے ہیں ہم مبارک بات دیں گے تحفظ دین سرویس والوں کو وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پائداری دے اور ہر طرح کی آفات سے پریاد سے محفوظ رکھے اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ ترخ کی ادا فرمائے اور کام لے اپنا حضرت آپ ماشاءاللہ جمعیت الماہند کے صوبائی صدر ہیں جمعیت الماہند کی جانب سے آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک بہت اچھا ملک ہے خوبصورت ملک ہے کچھ لوگ اس کے خوبصورتے کو بگاڑنا چاہتے ہیں تو ہم بحجت مسلمان اور بحجت ہندوستانی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے دین و شریعت کے ساتھ ساتھ اور بھائی چارہ کو فروغ دے کر یہاں کے اکثریت کا دل حقیقتاً بہت نرم ہے دعوت دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سامنے رکھ کر خدمت خلق اور حسن سلوک کے ساتھ ہندوستان کے عوام کا دل جگتنے کی کوشش کریں اور نفرت کی فضاء پیدا کرنے والوں سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں بچت کا انتظام کریں لیکن اکثریت کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے دل کو جیتے یہی ہماری کامیابی دنیا میں بھی آخرت جزاک اللہ